السلام علیکم گرمی کا موسم جانوروں کے لیے بڑی مشکلات ہیں اس میں اس میں ہماری جو نسلیں ہیں جانوروں کی جو ہم پالتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے جو ہماری لوکل بریڈ ہیں جیسے سائی وال ہے دھنی ہے دیسی بہت ساری جو ہماری لوکل بریڈ ہیں ان کے ساتھ وہ مسائل نہیں جو ہمارے اس ان جانوروں کے ساتھ ہیں جو کہ فریزین ہیں فریزین اینیبل سردی برداشت کرتا ہے جتنی بھی ہو گرمی برداشت نہیں کرتا اس وقت اگر آپ غور کریں گے تو یہ گائے جو ہے اس کی جو باڈی ہے وہ ہاں پر رہی ہے پینٹنگ کر رہی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جی تڑک رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ جانور جو ہے گرمی محسوس کر رہا ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ دیکھیں ٹرائب سامنے پورشن ہونے کے باوجود یہ خوشک جگہ بیٹھنا جانور پسند کرتا ہے تو یہ گائے بھی اٹھی ہے تو یہ گندی جگہ پہ گیلی جگہ پہ بیٹھی تھی کیونکہ اس کو وہاں پر سکون محسوس ہو رہا تھا ان کے لیے یہ اوپر پنکھے لگائے ہیں پنکھے لگائے ہیں پنکھے لگتے ہیں بڑا پنکھا انشاءاللہ رینج کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ شاور لگے ہیں تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے دکھایا تھا یہاں پر شاور جھائیں جو مسٹ پھینکتے ہیں باریک سی فوار پھینکتے ہیں اور پنکھے چلتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے گرمی سے پچانے کے لیے پچھلے دنوں ہماری دو گائے بارٹ کر گئی ہیں اور اس میں ہیٹ کا جو سٹریس کا جو ہے ویدر کا وہ فیکٹر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس نے زیادہ کام کیا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے باقی ساری چیزوں کے مقابلے میں ابھی وہ ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے وہ باہر باندھی ہیں ان کو پنکھا شنگھا لگا کے دیا ہے تاکہ وہ جلدی ریکاور کر لیں پہلی جو ہے وہ پانچ ماہ کی پریگنٹ تھی اور دوسری جو ہے وہ ساڑھے سات ماہ کی پریگنٹ تھی تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا لاؤس ہے لائف میں ہمارے چونکہ ملک پروڈکشن اس کی پھر وہ نہیں ملتی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگلی بریڈ ہے جو نسل لینی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے جو سیمن ہم رکھواتے ہیں امپورٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی کوالیٹی جو ہے وہ پرائس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے پھر آپ نے ایک سال نو ماہ کا ان کی پریگنٹ سی ہوتی ہے گائے کی وہ بھی آپ نے انتظار کیا ہے اس کے اوپر جتنا بھی اخراجات اٹھے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اب اس کا طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ اس میں چونکہ ہمارے پاس پانی کا ایک ہی پاپ تھا دوسرا پاپ خراب ہو گیا بور اس کا موجود تھا اب سوچا ہے کہ اس میں ستمرسیبل پمپ لگا کے تو ہم اسے صرف شاور کے لیے ٹائمر ہے ہمارے پاس وہ لگا دیں گے تو کچھ وقت کے بعد وہ آن ہوگا خود ہی آف ہو جائے گا اور اس سے ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس موسم میں یہ ہیٹ کا جو سٹریس ہے جو گرمی کی ویو ہے اس سے ہم ان کو زیادہ زیادہ اچھے طریقے سے بچا سکیں تو آج جب ہم اس کی انسٹالیشن کرنے لگے ہیں شام ہو گئی ہے مغرب کی آدھانیں سٹارٹ ہو گئی ہیں لیکن یہ انشاءاللہ آج کر کے جائیں گے تاکہ یہ جو ہے یہ ان جانوروں کی ہمیں کیر کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ پھر پورا وقت دینا پڑتا ہے اگر ہم لیٹ ہوں گے تو مزید جانور سٹریس میں رہیں گے رceed recیره اینجون جول رو تھے اور کے ساتھ پڑتے ہیں جو گے لیکن جو گائی تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کیسے ہم ان جانوروں کی کیر کے لیے کیا کیا مسائل آتے ہیں اور کیسے ہم ان سے نبٹتے ہیں سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ